السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں بیوی کو طلاق دینا یا بیوی کا طلاق مانگنا یا اسی طریقے پر طلاق کے کاغذات لکھنا ان پر سائن کرنا کیسا ہوا کرتا ہے ان خوابوں کی تعبیر کیا ہوتی ہیں یہ خواب کیسے ہوتے ہیں یہی آج آپ کی خدمت میں ہم بیان کر رہے ہیں اس ویڈیو کو اگر آپ پورا دیکھیں گے تو اس ویڈیو کے آخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اپنے اگر کسی بھی خواب کی تعبیر ہم سے آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے تو آئیے پہلا خواب ہے طلاق مانگنا کسی مرد نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیوی اس سے طلاق مانگ رہی ہے یا کسی خاتون نے دیکھا کہ وہ اپنے خاون سے اپنے شہر سے خواب میں طلاق مانگ رہی ہے تو اس کی دو طلاق دو تعبیریں ہوتی ہیں پہلی تعبیر تو یہ ہے کہ شوہر اور بیوی میں خوب محبت ہوگی اور ان کی محبت میں اضافہ اور ترقی ہوگی اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والی خاتون یا خواب دیکھنے والا مرد مالی اعتبار اس سے تنگی سے گزر رہا ہے تنگ دست ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس تنگی کو دور فرما دے گا اور حلال روزی کے اچھے اور آسانی اور سہولت والے انتظام فرما دے گا دوسرا خواب ہے طلاق کا کاغذ لکھنا کسی شخص نے دیکھا خواب میں کہ وہ طلاق کے کاغذ لکھ رہا ہے تو یاد رکھیں یہ خواب اچھا نہیں ہوتا ہے اور اس کی تعبیر بھی اچھی نہیں ہے طلاق کے کاغذ لکھنا یا طلاق کے کاغذ پر سائن سگنیچر کرنا یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کے اوپر اچانک کوئی پریشانی آئے گی اچانک یہ کسی حادثے کا کسی پریشانی کا شکار ہوگا اس لئے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقے کا احتمام کرے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے آفیت کی دعا کرے تاکہ صدقے اور دعا کے نتیجے اور ان کی برکت سے وہ آنے والی آفات بلاؤں اور پریشانیوں سے محفوظ رہے چوتھا خواب ہے تیسرا خواب ہے بیوی کو طلاق دینا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے خواب میں یا کسی خاتون نے دیکھا کہ اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے تو یاد رکھیں خواب میں طلاق دینے کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دنیاوی تفکرات غم ٹینشن اور پریشانیوں سے نجات پائے گا دینی اعتبار سے بہت مضبوط ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لئے دین اور دنیا میں خوب سہولتیں اور آسانی پیدا فرما دے گا چوتھا خواب ہے کوار آدمی کا طلاق دینا کوئی کوارہ ہے جس کا بھی نکاحی نہیں ہوا اس نے خواب میں دیکھا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو اس کی معبرین نے تین تعبیر بیان فرمائی ہیں پہلی تعبیر تو اس کی یہ ہے کہ اس کوار شخص کی جس نے یہ خواب دیکھا ہے جلدی شادی ہو جائے گی نکاح ہو جائے گا یہ اس کی تعبیر ہے اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کو مالی اعتبار سے فائدہ ہوگا اور تیسری تعبیر یہ ہے کہ اس کے گھر میں خواب دیکھنے والے کے گھر میں لڑکی کی ولادت ہوگی لڑکی پیدا ہوگی تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں طلاق بینے سے متعلق چار اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کلپ دوستوں سے شیئر کیجئے اگر آپ اس خواب کے علاوہ کسی اور دوسرے خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اپنا خواب لکھیں نام بتائیں اور یہ بتائیں خواب کس نے دیکھا ہے مرد نے یا عورت نے اور وہ خواب دیکھنے والا شادی شدہ ہیں یا کبارہ ہیں جس وقت خواب دیکھا ہے وہ دن تھا یا رات تھا سونے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے پورا اس طرح خواب لکھ کر کے آپ جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ جمعہ کی ویڈیو میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ